سلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام باخبر صبح میں ہوں فیصل عباسی اس امید اور دعا کے ساتھ کہ یہ صبح تمام انسانوں کے لیے سلامتی کا پیغام لے کر آئی ہے آپ کے صبح کو آپ کے دن کو باخبر بنانے کے لیے ہم حاضر ہیں میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں سینئر صحافی نامور تنسیہ کار ایڈیٹر روزنامہ 92 نیوز راو خالد صاحب بہت شکریہ راو صاحب آپ کے وقت کا ان کے ساتھ موجود ہیں جانے پہشانے تنسیہ کار اور غیر جانبدار ریپورٹنگ کرتے ہیں آپ کے سامنے اندر کی باتیں لاتے ہیں سویل اقبال بٹی صاحب بہت شکریہ بٹی صاحب آپ کے وقت کا بھی اس سے پہلے جب نواز شریف کے خلاف یہ فیصلہ سامنے آیا سپریم کورٹ کی جانب سے کہ وہ اب وزارت عزمہ کے اہل نہیں ہیں بلکہ پومی اسیمبلی کے میمبر بھی نہیں بن سکتے ہیں اور تاہیات نہ اہلی ہے ان کی اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بھی فیصلہ ہوا تھا کہ نیب کو ہدایات دی گئی تھی کہ وہ کرپشن کے معاملات کو لے کر نواز شریف کے خلاف ریفرنس دائر کرے اور اس کے مکمل ٹرائل ہونا چاہیے پھر ایک تاثر یہ بھی قائم رہا سیاسی اور صحافتی حلقوں میں کہ نیب شاید اس طرح کام نہ کر سکے کیونکہ حکومت جو ہے وہ نواز شریف صاحب کی پارٹی کی ہی ہے اور یہ ہم نے دیکھا ہے پاکستان کے سیاست میں ہمیشہ سے رہا کہ برسر اقبادار جماعت کے ماتحت ہی نظر آئے ہیں ہمیں بہت سے ادارے لیکن اب جس طرح نیب کام کر رہا ہے اور یہ قبر سامنے آئی کہ 31 اگز تک ریفرنس دائر کر دی جائیں گے شریف خاندان کے خلاف ان سارے معاملات کو لے کر آج کے پروگرام کی پہلی خبر بھی ہمارے پاس ہے اور اب تک روائی کیا ہوئی ہے اور کچھ گواہوں کو بھی شامل تفتیش کیا جا رہا ہے بٹی صاحب میں آپ سے جاننا چاہوں گا کیا 31 اگز تک واقعی ریفرنس دائر ہو جائے گا شریف خاندان کے خلاف دیکھیں چیر میں نیب سمیت نیب کے کچھ افسران تو یہ بظاہر یہ کوشش کر رہے ہیں کہ اس طرح ہونا چاہیے اور امید ہے کہ ایسا ہوگا بھی سے چونکہ سپریم کورٹ پاکستان کا واضح فیصلہ اس پر موجود ہے اور یہی وجہ ہے کہ اب بڑی تیزی سے پیش رافت ہو رہی ہے ریفرنس کی حتمی تیاری اور اس کو نیب ہیڈکورٹر میں ان ریفرنسز کے جو مساودہ ہے اس کی منظوری حاصل کرنے کے لیے لیکن اس وقت ہمارے پاس خبر یہ ہے کہ نیب راوالپنڈی کی جانب سے جو آخری ایک مرلہ ہے ریفرنسز کی تیاری کا وہ شروع کر دی ہے اور اس سلسلے کے اندر جو گواہان وہ گواہان جنہوں نے پنامہ سکینڈل کی جی ایٹی کے ذریعے تحقیقات کی تھی اس کے جو جی ایٹی کی ممبران تھے جنہوں نے وہ جی ایٹی کی رپورٹ سپریم کورٹ پاکستان میں سبمنٹ کی تھی اور وہ نیب کے پاس پہنچی اور اس کو انہوں نے بیس بنانا ہے ریفرنس کا ان کے جی ایٹی کے اندر جو سیویلین جو ممبر تھے جی ایٹی کے چاروں ان کو نیب راولپنڈی کی جانب سے نوٹسز جاری کر دیا گیا ہے اور ان سے کہا گیا ہے کہ آپ کل نیب راولپنڈی میں آپ پیش ہو اور وہاں پر آکے اپنے بیانات آپ کلم بند کروائیے اس کے اندر جو ایف آئی کے ایڈیشنل ڈریکٹر ہیں واجی جی ایٹی کے سربراہ بھی تھے انہیں نیب راولپنڈی کی جانب سے نوٹس سرف کیا گیا اس طرح سٹیٹ بینک آف پاکستان کے آفیسر آمیر عزیز اور اس طرح سکیورٹی ایکسٹین کمیشن آف پاکستان کی بلا رسول اور نیب بلوستان کے ڈی جی جو ہیں ارفان منگی جو کہ جی ایٹی کی ممبر تھے انہیں بھی کل نیب راولپنڈی میں پیش ہونے کیلئے ہدایت کی گئی ہے میں نے اپنے ذراعے سے اس بات کی تصدیق کرنے کی کوشش کی کہ اس کمیٹی کے دو اور ممبران بھی تھے جن میں سے ایک کا تعلق آئی سائی سے تھا برگیڈی ریٹائر جو ہیں نمان سعید صاحب اور دوسرے جو برگیڈی ریٹائر تھے ایمائی سے سے ان کا تعلق تھا کامران خرشید انہیں تحال نیب راولپنڈی کی جانب سے نوٹس جاری نہیں کیے گئے اس کی کچھ وجوہات ہیں نیب ہیڈکورٹر کے اندر بزابتہ مشاورت ہوئی لیگل ٹیم نے یہ سجیسٹ کیا ہے کہ جو ہمیں ریفرنسز دائر کرنے کے لیے جو ہمیں قانونی تقاضے پورے کرنے ہیں اس کے لیے کافی ہے کہ ان چھے ممبران میں سے اگر ہم تین کی بھی بیانات کلم بند کر لیں اور اس کے بعد اگر اعتصاب عدالت میں ہم ریفرنس فائل کر دیں اور اس کے بعد جب ٹرائل ہونا ہے تو ان تینوں ہی افسران کو وہاں پر نیب میں ٹرائل کے دوران پیش کر دی جائے تو قانونی تقاضے پوری ہو جائیں گے لیکن اس کے اوپر آئندہ چوبیس گھنٹوں کے اندر یہ فیصلہ کر لیا جائے گا کیا ایمائی اور آئیس آئی کے جو نمائندے تھے انہیں بھی نیب راولپنڈی نے طلب کر کے ان سے بیانات کلم بند کرنے ہیں یا نہیں اب جو چاروں کو بلایا گیا ہے کل ان سے جو جی ایٹی کی رپورٹ ہے وہ ان کے سامنے رکھے اس کے اوپر ان سے دستخط کروائے جائیں گے جو نیب کے ایک اپنا پرفارما ہے ان سے پوچھا جائے گا کہ اس رپورٹ کے اندر جو کچھ موجود ہے جو آپ نے انویسٹیگیشن کی آپ کے علم کے مطابق درست ہے اور ان کے دستخط حاصل کرنے کے بعد انہیں رخصت کر دیا جائے گا اور پھر جب شریف خاندان کے خلاف سات ستمبر تک ایکسپیکٹیڈ ہے کہ نیب عید کے بعد فورن ریفرنس دائر کر دے گا جب ٹرائل شروع ہوگا تو ان چاروں افسران کو جن جن کے دستخط نیب حاصل کرے گا بیان کلم بند کرے گا اعتصاب عدالت میں پیش ہوگیا اس کے ساتھ یہ ڈیویلپنٹ بتائی گی نیب راولپنڈی کی جانب سے کہ 31 اگست تک نیب راولپنڈی اپنے ریفرنسز کا مصفدہ تیار کر کے نیب ہیڈکوارٹر اور سال کرے گا پروسکیشن اور اپریشن اس کا جائزہ لینے کے بعد ایگزیکٹی بورڈ کے جلاس میں پیش کریں گے اور عید کے بعد ایگزیکٹی بورڈ میڈنگ چیر میں نیب کی سربراہی میں منقید ہوگا اور وہ ریفرنس دائر کرنے کی منظوری دے دے گا اس کے ساتھ ایک اور ہم نے اپنے پروگرام میں سٹوری کی تھی عاصف علی زرداری صاحب کی بریت سے متعلق کہ چیر میں نیب کے لیے ایک بڑا کویسٹن ہے کہ اگر وہ سمجھتے ہیں کہ نیب نے انہیں معاونت فراہم نہیں کی کہ ان کے بریت ہو تو وہ سولیڈ گراؤنڈ کے اوپر ان کے اس کیس کو چیلنج کریں ہائی کورٹ میں فیصلہ کر لیا گیا ہے کہ اتصاب عدالت کا فیصلہ موصول ہوتے ہی نیب راولپنڈی دس روز کے اندر لاہور ہائی کورٹ کے میں اس کی جو نظر سانی ہے جن کے مدت ملازمت بھی ختم ہونے والی ہے ان کے لیے یہ بہت بڑا سوال ہے عاصف زرداری والے کیس کو وہ چیلنج کرتے ہیں یا نہیں اس پر بھی اپنا پوائنٹ آف یو دیجئے گا لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو گواہان آ رہے ہیں نیب میں وہ جے آئیٹی کے میمبر ہیں اور ان میمبران کو اس وقت بھی خریدنے کی کوشش کی گئی جب وہ جے آئیٹی کی ساری کارروائی میں مصروف تھے یہ گواہیاں کتنے مستند ہیں اور شریف خاندان ان گواہیوں کے خلاف کوئی ثبوت لانے میں آپ سمجھتے ہیں کامیاب ہو سکتا ہے دیکھیں ان کو اتنا ٹائم ملا جے آئیٹی کے سامنے اس سے پہلے سپریم کورٹ میں انہوں نے کوئی ثبوت پیش نہیں کیا جے آئیٹی نے ان کو پورا ٹائم دیا سپریم کورٹ نے جے آئیٹی کی صورت میں مزید ٹائم دیا کہ اگر آپ نہیں لاسکے باوجود باہر سے لانے تھے لندن سے آپ نے کچھ چیزیں لینے تھی ڈاکومنٹ لینے ہوتے ہیں اٹیسٹیشن کرانی ہوتی ہے وہ سارا کچھ تو وہ آپ اب لے آئیے تو وہ کیا لے کے آئے وہ کیلیبری فاؤنڈ کا ایک ایشو آ گیا اس میں کچھ جالی دستاویزات جو ایشو ہوئی ہوئی ہیں کسی اور ڈیٹ میں اٹیسٹ اس سے پچھلی ڈیٹ میں ہوئی ہوئی ہیں اس قسم کی جالسازی کے کچھ اس میں چیزیں سامنے آئیں جو بظاہر دیکھنے کو ملا تو یہ بہت اہم جو بہت اہم ہے اور ان لوگوں کی ہونے تھی پہلے بھی میں نے کہا تھا کہ منگی صاحب کا جب کہہ رہے تھے کہ ان کو شاید دے دیں کیسز تو میرا ذاتی خیال یہ تھا چھوٹا موٹا میں نے بھی کانون پڑھا بھی ہے اور پریکٹس بھی کیا تو وہ ایز ویٹنس پیش ہونا ہے کیونکہ انہوں نے اس لیے وہ اس کو ہیڈ نہیں کر سکتے اگرچہ کہہ رہے تھے کانونی قدر نہیں ہے لیکن وہ ویٹنس کیونکہ انویسٹی گیٹ انہوں نے کیا انویسٹی گیشن انہوں نے سارے کیا تو ویٹنس باکس میں وہ آئیں گے نہ صرف یہ کہ وہ ان کو خود آنا چاہیے یہ جیسے بلا رہے ہیں ان کو پوچھے کنفرم کرنے کے لیے کریبریٹ کرنا پڑتا ہے آپ کو آپ جو ڈاکومنٹس دیتے ہیں ریپورٹ دیتے ہیں تو تفتیشی افسر کو بھلایا جاتا ہے کہ بھئی یہ تمہاری تفتیش ہے یہ اسی طرح سے ہوئی ہے اس لیے وہ ان کے لوپولز پہ ان کے کسی بیان لفظ کے اوپر اوپر نیچے ہونے سے اس سے وہ فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں گے جیسے کہ وکیل کرتے ہیں نورمالی کسی بھی کیس پہ تو وہ کوشش ان کی ضرور ہوگی اس حصہ میں جہاں تک تعلق ہے کہ کس کو پیش ہونا چاہیے سب کو پیش ہونا چاہیے چھے کچھے یا دو کو پیش ہونا چاہیے ایک جو ان کے ہیڈ ہیں وہ اگر کہتے ہیں اون کر لیں اس انکواری کو تو that is more than enough واجد زیاد صاحب صرف پیش ہو جائیں اور وہ کہ ہاں ہم نے یہ انویسٹیگیٹ کیا یہ اس طرح سے ہوا سارا کیونکہ وہ ہر چیز کی لوپ میں انتے پتہ دن بعد فورٹ نائٹلی رپورٹ بھی دے رہے سپریم کورٹ کو تو ان کو سارے فیکٹس کا اے ٹو زی علم ہے دوسرا ہو سکتا ہے پوسیبلی کہ وہ کہیں کہ جی جو دبائی لوگ گئے تھے جا کے پرسلی ابو زابی جا کے ڈاکومنٹس لے کے آئے تھے تو ان کو بھی ہم نے کراس ایک زیمن کرنا ہے تو وہ ہو سکتا ہے پوسیبلی دوسرا ان کو جہاں تک زرداری صاحب کا تعلق ہے تو اس میں میں اتنے ہی کہوں گا کہ ہدائبیا میں اپیل نہ کر کے نائب نے اپنی رہی سے ہی ساکھ بھی برباد کر لی تھی سپریم کورٹ نے کہا جی ڈیڈ مر چکی ہمارے لیے یہ ڈیڈ ہو گی ہے تو اب اس کیس میں بھی اگر وہ اپیل نہیں کرتے تو یہ بہت زیادتی ہوگی ایک انہوں نے زیادتی پہلے ہی کر چکے کیونکہ اگر فوٹو سٹیٹ کوپیز تھی تو پولش گورنمنٹ سے اس کو ریکنفرم کرایا جا سکتا تھا اسے سٹیکٹر کا کیس تھا اس کو وہاں بھیج کے پوچھا جا سکتا تھا کیا یہ اصلی کاغذ ہے کہ جالی ہیں وہ جیسے یہ ایفٹی ڈی کا لے کے آئے ہیں اس میں بھی ہو سکتا تھا ہائی کورٹ کے اپیل میں می بھی اس قسم کی اکاوش کریں اس میں چھیک نیب کے پاس بہت سے مواقع آئے کہ وہ اپنی ساکھ بنا سکیں اور عوام میں اپنی کارکردگی کی بنیاد پر پذیرائی حاصل کر سکے لیکن اس سے پہلے نیشنل اکاؤنٹیبیلیٹی بیورو اپنی ساکھ بنانے میں یا پھر ساکھ بچانے میں ناکام رہا ہے خیر دیکھتے ہیں اب یہ سلسلہ کس طرف جاتا ہے دوسری خبر وزیراعظم پاکستان شاید خاقان ابباسی سے متعلق ہے جن کی آنیا جانیا دیکھنے والی ہیں ایک جانب ان کا جارہانہ انداز ہے ایڈمیسٹریشن کو لے کے گورننس کو لے کے تو دوسری جانب کچھ پالیسی میٹرز میں اب یہ تاثر سامنے آ رہا ہے ان پر کچھ مشکوک نگاہیں پڑ رہی ہیں کہ وہ کہیں اپنوں کو تو نوازنے نہیں جا رہے بٹی صاحب پچھلے پروگرام میں بھی ہم نے ڈسکس کیا تھا بالخصوص وزارت پیٹرولیا میں اس سے پہلے بھی ان کے پاس رہی اب بھی ان کے پاس ہے لیکن یہ تیل کی معاملات کو لے کے ایک تاثر آ رہا ہے کہ شاید عوام کو ابباسی صاحب کی کابینہ یا ابباسی صاحب کی حکومت میں فائدہ نہ پہنچ سکے اس کی وجہ کیا ہے دیکھئے وزیراعظم شاید خاند ابباسی صاحب آج آج کے روز ایک ہی روز کے اندر وہ وفاقی کابینہ کی جلاسی بھی ستارت کرنے جا رہے ہیں اور اس سے پہلے اقتصادی رابطہ کمیٹی کی جلاس ہوگا ایک ہی روز کے اندر اور بہت ڈالر کے متعدد فیصلے فیصلوں کی منظوری حاصل کرنے جا رہے ہیں دونوں فورم سے اور اس کے اندر یہ جو دونوں فورم ہیں وفاقی کبینہ اور اس کے ساتھ اقتصادی رابطہ کمیٹی اس کے اندر جو ایٹی پرسنٹ جو سمریاں جو ایجنڈے ہیں ان کی اپنی وزارت سے متعلق ہیں یعنی وزارت پیٹولیم یا پیٹولیم ڈیویزن سے متعلق اچھا اب خکان عباد صاحب سے متعلق ایک اور تاثر بڑا تیزی سے ابر آئے ان کو اس تاثر کو زائل کرنا ہوگا ہر صورت چونکہ وہ بطور وزیر پیٹولیم رہے ہیں مختلف آئل مارکٹنگ کمپنیاں اور دیگر توانائی شعبے کے اندر کام کرنے والی کمپنی ان کے بہت کلوز رہی ہیں اور کچھ کمپنیوں کے ساتھ ان کے بہت اچھے مراسم بھی ہیں ہونے جائیے ضرور ہے لیکن جب آپ فیصلے کرتے ہیں آپ ملک کو ملکی معاشی حالت کو اور عوام کو مد نظر رکھتے ہیں لیکن عباسی صاحب ان چیزوں کو میرے خیال میں ڈیفرنشیٹ نہیں کر پا رہا ہے اس کی حالی ایک مثال ہے اینگرو کا وہ ٹرمینل جو جنوری دو ہزار پندرہ سے آپریشنل ہے ایک سو تین ایلن جی کے کارگوز کو وہ پروسس کر چکا ہے اور اس کا انہیں ان کے اس گروپ کے ساتھ ان کے بہت گہرے مراسم میں حسین داؤس صاحب کے ساتھ نوازشیف صاحب کے بہت گہرے مراسم ہیں لیکن چونکہ وہ اینگرو کمپنی کے ساتھ ایلن جی کے سارے پروسس میں انگیج رہے ان کی بہت ایلن جی کے پروژیکٹ کے ساتھ ٹرمینل کے ساتھ یہی وجہ کہ ان کے اندر نیپ کے اندر انکواری بھی گئی جب ساری چیزیں بھی گراؤنڈ کی اوپر ہیں تو انہوں نے آؤٹ آو دو وے جا کے کوشش کیا دوبارہ مطلب یہ واحد دنیا کا منصوبہ ہوگا جس کے تقریباً اڑھائی سال گزرنے کے بعد اس کا جا کے پرائم نیسٹر آف پاکستان اس کا افتتاہ کر رہے ہیں کمپنیاں ہیں آئل مارکٹنگ جو پاکستان میں کام کر رہی ہیں گزرستہ چار سال کے دعان تاثرہ ہے کہ وہ شعبے کے اندر جو وہ فیصلہ کروانا چاہتی ہیں وہ ہوتے ہیں اور ان میں سے ایک فیصلہ ہائی اکٹین کو جب انہوں نے ڈی ریگولیٹ کروانا چاہا عباسی صاحب سمری لے کے گئے ایسی سی کے اندر کونٹیسٹ کیا اور وہ ہو گیا اچھا آج وزارتہ پیٹرولیم کی سمری ٹیبل ہونی ہے ایسی سی کے اندر جس کے اندر انہوں نے یہ کہایا کہ جو ہم نے گدشتر اس کے پروگرام میں بھی سٹوری کی تھی کہ ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت مقرر کرنے کا جو حکومت اختیار ہے وہ ختم کر کے یہ اختیار آئل مارکٹنگ کمپنیوں کو دے دیا جائے جو مرضی وہ قیمت مقرر کریں اور ساتھ ان کے مارجن بھی بڑھا دیا جائے اب اس معاملے کے اندر اوگرہ نے ریگولیٹر ہے اس نے پوری انڈسٹری کو وہ دیکھتے ہیں اور کنزیومر کا پروٹیکشن بھی ان کی ذمہ داری ہے اس کے بعد وزارتہ منصوبہ بندی و ترقی نے ان دونوں نے وزارتہ پیٹرولیم کی اس سمری کی بھرپور مخالفت کر دی ہے جس کے تحت آئل مارکٹنگ کمپنیوں کو ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت سکتی سارفین سے اضافی قیمت وصول کی جائے گی ہائی اکٹین کے اگزمپل ہمارے سامنے ہے سارفین کے اوپر اور اس کے بعد خگان عباسی صاحب نے انہوں نے دو سال قبل پیٹرول کو ہائر گریڈ گا جس کو ہم نائنٹی ٹو رون بولتے ہیں پاکستان میں ایٹی سیون رون تھا انہوں نے کہا کہ ہم محول دوست متعارف کروانے جا رہے ہیں اسی سی سے منظوری حاصل کی کمپنیوں سے کہا کہ آپ کو قیمت ملے گی نائنٹی ٹو رون کی جس کی قیمت جو پاکستان میں تیار ہونے والے پیٹرول کے مقابلے میں دو رپے ساٹھ پیسے فی لیٹر مہنگا ہے اسی سی سے منظوری حاصل کی پالیسی بنائی ایمپلیمنٹ کر دی آج وہ تمام کمپنیاں جو ایٹی سیون رون تیار کر رہی ہیں انہوں نے اس کی اپگریڈ نہیں کیا اور وہ قیمت وصول کر رہی ہیں نائنٹی ٹو کی میاری پیٹرول کی سارفین کی جیب سے پانچ رب مہانہ نہیں کر رہے ہیں تو یہ دیکھنا ہوگا عباسد صاحب کو یہ فیصلے کرتے وقت آج کے دن کے عوام اور ملکی معوشت کو سامنے رکھیں کمپنیاں آپ کو پوش کر رہی ہیں یہ تاثر ختم ہونا چاہیے اور عوام کے اور ملکی معوشت کے مدن نظر سے فیصلے ہونے چاہیے اسی طرح جو اس کا پروجیکٹ ہے وہ بھی اس کی منظوری ہونی ہے جو سینڈک پروجیکٹ ہے اس کے اندر ربوشتان کو یہ دینے جا رہے ہیں کل بھی ہم نے یہ بات کی تھی آج اس کے حتمی منظوری ہونی ہے اس کے اوپر بھی وزارت منصوبہ بندی نے کچھ سجیشنز دی ہیں کہ اس کو کس طریقے سے ایگزیکیوٹ کرنا جائے بہت سینسٹیف پروجیکٹ ہے میرے خیال کے مطابق باسی صاحب کو فیصلہ کرواتے وقت چونکہ جو بھی چیئرمن اسی سی ہوتا ہے ممبران اس کو زیادہ ٹف ٹائم نہیں دیتے اس کو ریبٹ نہیں کرتے اور پھر پرائم نسٹر اگر خود ہو تو وہاں ان کی ہاں میں ہاں ملاتے ہیں تو میرے خیال میں ملکی معشیت اور عوام کے مفاد میں فیصلے کرنے چاہیے نہ کہ کمپنیوں کے اور انڈیجول کے مفاد میں چک رو سب میں آپ سے جاننا چاہوں گا حکومت اپنا اختیار اپنا استحقاق آئل مارکٹنگ کمپنیز کو دے رہی ہے شاہد خاقان اباسی صاحب کے اس فیصلے پہ بہت سے مشکوک نظریں بھی جا رہی ہیں صحافی کے طور پہ آپ کا شک کیا ہو سکتا ہے اس کی وجہ کیا ہے اور دوسرا اس کے بعد اوگرا کا کردار کیا رہ جائے گا اوگرا کس چیز کو ریگولیٹ کرے گی دیکھیں اس حوالے سے ہم نے کل بھی بات کی تھی یہ اس حاق دار صاحب اور شاہد خاقان اباسی صاحب کے حوالے سے جو او ایم سیز اور ان کا کردار ہے اوورال وہ بڑا اس میں کچھ کریکٹرز ہیں بہت سے کمپنیز کو دیا گیا جس میں کہا جاتا ہے کہ یہ دونوں صاحبان کی اشیر بات سے دیا گیا حتیٰ کہ اوگرا کے چیر میں بھی ان دونوں صاحبان کی اشیر بات سے اس حوالے پہ آئی ہیں شاہد ڈیزرب کرتی تھی یا نہیں کرتی تھی مجھے نہیں بتا ان کے کیا کوالیفکیشن کیا ہے اور کس طرح سے وہ گھوم گا ان کے پہنچی ہیں یہاں تک لیکن کافی اس کے بارے میں ڈاؤٹس ہیں کہ ان کو نوازہ گیا ہے ان کو بہت زیادہ ڈیزربنگ کینڈیٹ نہیں تھی ایک تو یہ بات ہے دوسری بات یہ ہے کہ اس کی اوگرا حمایت کرے یا مخالفت کرے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ یہ اندر در تھمب آف گورنمنٹ ہے جو چیئرمن پرٹیکلر اوگرا نہ بھی ہو چیئرمن پرٹیکلر اگر گورنمنٹ فیصلہ کر بھی دیتی ہے کل شاید کارنباز صاحب آج اگر فیصلہ کر لیتے ہیں کہ جی ہم یہ کریں گے اس کو یہ ریٹ دیں گے اس کا ڈیزل کی ڈی ریگولیٹ کر دیں گے وہ خود ہی ڈیسائیڈ کریں جو وٹیور انہوں نے کرنا ہے تو اس پہ اوگرا نے کونسا جا کے احتجاز شروع کر دینا ایک خط اور لکھ دیں گے جیسے انہوں نے پہلے لکھا ہے اب تک جو اس کی پرفارمنس وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کوئی خاص اس کی پرفارمنس نہیں ہے او ایم سیز کے حوالے سے ان کی نل ہے پرفارمنس زیرو جس کو کہتے ہیں اور او ایم سیز جو ہیں وہ بھٹی صاحب نے نائنٹی ٹو رون کی بات کی ایٹی سیون رون کی بات کی ایک چشمے سے پانی لے رہے ہیں کوئی اس کو کافی کر کے بیچ رہے ہیں کوئی اس کو شرمت کر کے بیچ رہے ہیں کوئی اس کو شیک کر کے بیچ رہے ہیں تو وہ کیسے چینج ہو سکتا ہے اگر ایک ایٹی سیون لا کے ایٹی سیون بیچ رہا ہے تو اسی کو دوسرا نائنٹی ٹو کیسے بیچ سکتا ہے یہ اوگرا کا کام ہے چیک کرنا کہ یہ اس میار پر پورا اترتا ہے کہ نہیں اترتا اور یہ واقعی اس میں بہت دو نمبری ہو رہی ہے اور مسلسل ہو رہی ہے پھر ان کی جو ایریا آف یعنی کہ ڈسٹریبیوشن ہے وہ اس کو وائلیٹ کر رہے ہیں اس پر اگرا خاموش ہے دوسری چیز جو اگر ڈیزل کے اوپر کرتے اس میں ایک بڑا دو بڑے میسیو ایمپیکٹ آئیں گے ایک تو وہ پرائیس وائز بیسے ہی ہوگا کہ آپ ان کی مرضی پر چھوڑ دیں گے پھر وہ ایمپیکٹ جو انٹرنیشنلی پرائیسز کے ساتھ لنک ہو کے آپ کو ریلیف ملا ہو تو وہ نہیں ملے گا دوسرا آپ کی زراعت کے لیے بہت امپورٹنٹ کمپوننٹ ہے ڈیزل تو زراعت اور کسان کا پہلے ہی بڑا غرق ہوا ہو ہے تو اس کے بہت ایمپیکٹ پڑے گا دوسرا آپ کی ٹرانسپورٹیشن کے لیے عام آدمی جو ٹرانسپورٹ ہے گاڑی بس وغیرہ میں وہ گھومتا ہے کارے میں پٹرول ہی ڈلتا ہے موسلی بڑی گاڑیوں میں ٹرانسپورٹ کے ڈیزل ڈلتا ہے تو اس کے لیے بہت مشکلاتوں کی ظاہر ہے اس کو بہت بھختنا پڑے گا اس کو قرائے کی ضرورت میں آئل مارکیٹنگ کمپنیز کے پاس اگر قیمتیں تیہ کرنے کا قیمتوں کے تعیون کا اختیار جاتا ہے تو اس کا عوام بوجھ پر ہی پڑنے والا ہے کسی اور پر نہیں لیکن حکومت کو عوام کی امنگوں کا بھی خیال رکھنا چاہیے اگرہ کا تذکرہ ہم نے کیا کچھ اگرہ کی اندرونی کہانی بھی شامل کر لیتے ہیں اگرہ کے اندر بھی بے ذابت کیا ایک طرف لیکن دوسری جانب اپنوں کو نوازنے کا سلسلہ بھی جاری ہے چیئر پرسن اگرہ کا بھی تذکرہ کیا راؤ صاحب نے بٹی صاحب میں آپ سے جاننا چاہوں گا ایک جانب تو اگرہ خط لکھ رہا ہے حکومت کو اور اپنا جو اتجاج ہے یا اپنے جو تحفظات ہیں وہ ریجسٹر کروا رہا ہے لیکن اگرہ کے اندر ڈسپلن کو لے کے قواعد و ذوابت کو لے کے جو چیئر پرسن ہیں ان کا کردار کیا ہے فیصل مجھے بارہ سال میں نے کور کیا انرجی سیکٹر کو اور اگرہ کو بھی اور مجھے یہ جو ہم سٹوری اپنے ناظرین کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں یہ سٹوری کرتے ہوئے مجھے خود بڑا دکھ ہوا ہے کہ ایک وہ ریگولیٹر ایک وہ کمپیٹنٹ موسٹ کمپیٹنٹ لوگ جنہیں مارکٹ سے ہائر کیا جاتا ہے ایک بڑے پروسس کے تحت پرائم نیسٹر آف پاکستان چیئر مین چیئر پرسن یا میمبران کی منظوری دیتے ہیں ایک پورے پروسس سے گزرنے کے بعد اور ان لوگوں نے اس ریگولیٹر کو چلانے کے لیے جو انہوں نے اکربر پروری کی بدترین مثال قائم کی ہے اور کئی سالوں سے اس حصہ جاری ہے تو ان کا وہ اربو ڈالرز کا جو پورا سیکٹر انرجی سیکٹر کا اور اربو روپے کے ایسٹس کی چلنے والی کمپنیوں کے فیصلے وہ کرتے ہیں وہاں پہ وہ کس طریقے سے اپنی وزدم اپنی اپلائے کرتے ہوں گے اور کس طریقے سے پریشر کو سسٹین کرتے ہوں گے اس کا اندازہ اس سٹوری سے لگایا جا سکتا ہے یہ بنیادی طور پر یہ سٹوری ہے جب اگرہ قائم ہوا تھا اس کے قانون کے اندر یہ پرویجن رکھی گئی تھی کہ اس ریگولیٹر کے اندر جو لوگ افسران کی تقرری ہوگی جو اس کے اندر پروفیشنل ڈگری ہولڈرز ہیں کچھ ڈگریز کو ڈیفائن بھی کیا گیا فار ایکزمپل ہم بات کرتے ہیں ایم بی اے کی فار ایکزمپل ہم بات کرتے ہیں کوئی چارٹیڈ اکاؤنٹڈ آتا ہے جو پروفیشنل ڈگری کے اندر کنسیڈر ہوں گے جو ان کی ٹرمز آف جابز ہوں گی اس کے اندر منشن کیا جائے گا اور انہیں بیسک سیلڈی کے مطابق تیس پرسنٹ انہیں مہانہ الاؤنس بھی ملے گا چونکہ وہ پروفیشنل لوگ ہوگے اور ریگولیٹرز کے اندر بنیادی کام بھی ان کا ہوتا ہے پرائسنگ سے لیٹیڈ ہو یا انجینرنگ سے لیٹیڈ ہو اس کے بعد کچھ سالوں تک یہ ڈیویزن چلتی رہی شروع میں کچھ لوگوں نے شور مچایا پھر خموشی ہو گئی اس کے بعد اس تیس پرسنٹ کو بڑھا کر چالیس فیصد مہانہ یہ کر دیا گیا بیسک سیلڈی کا الاؤنس یہ سلسلہ چلتا رہا چھ سال قبل کچھ افسران نے جو نون پرفیشنل کیٹیگریز میں شمار ہوتے تھے انہوں نے یہ بات اٹھانا شروع کی کہ جو کچھ افسران ہیں وہ مہانہ انہیں لاکھوں روپے کا فائدہ مل رہے اور جب وہ ریٹائر ہوں گے انہیں کروڑ روپے کا فائدہ ملے گا تو ہم بھی اس ریگولیٹر کے لیے کام کر رہے ہیں انہوں نے ایگزیمپل دی نیپرا کی انہوں نے ایگزیمپل دی پی ٹی اے کی لیکن پی ٹی اے اور نیپرا کے اندر جب ان کا قانون بنا تھا شروع میں ہی وہاں پہ ان کو کلیئر کر دیا گیا تھا کہ سب لوگ نیپرا کی بات کرتے ہیں کہ وہاں پہ سب لوگ پرفیشنل کیڈر میں کنسیڈر ہوں گے ان کو پرفیشنل آنس سب کو پھر ملتا ہے یہاں پہ اس کے اندر آپ یوں سمجھ لیے کہ ایک تفریق رکھی گئی تھی قانون میں تھی اس کے مطابق ایمپلیمنٹ ہوا کمیٹیاں بنی بات چلتی رہی ایگزیمپل دی ایک صاحب ہیں انہوں نے برے بھرپور طریقے سے ذرا یہ کہتے ہیں کہ چیر پرسن کو کنوینس کیا کہ ہم لوگ نون پرفیشنل بھلے کیڈر میں کنسیڈر ہوتے ہیں اب ہم نے تیہ کر لیے کہ ہم عدالت جانے لگے ہیں آپ ہمیں پرفیشنل اللاؤنس انٹائٹل کیجئے اور الٹی میٹلی کچھ لوگ وہاں پر ہائی اسلامباد ہائی کورٹ سے انہوں نے رجوع بھی کر لیا لیکن اس کے ساتھ دوسری جو دھڑا کہہ لیں جو دو دھڑوں میں اگرہ کے اندر افسران تقسیم ہو چکے ہیں انہوں نے اس کو چیلنج کیا کانٹیسٹ کیا کہ اگرہ کے اوپر اس کے اوپر بہت بھاری بوجھ بھی پڑے گا اور یہ لوگ اس کے جب ان کی اپوائنٹمنٹ ہوئی تھی ان کی جاب کی جو ٹرمز آف ریفرنس جو ان کی ٹی آرز تھے اس کے اندر یہ منشن نہیں ہے کہ وہ یہ جو پرفیشنل اللاؤنسیں حاصل کر سکے آپ دوبارہ کر نہیں سکتے لیکن اس کے باوجود اٹھائیس جلائے کو ایک نوٹیفکیشن ہوتا ہے جو دو میمبر گیس میمبر فینانس اور ٹیئر پرسن کی بزابطہ منظوری سے یہ نوٹیفکیشن ایشو ہوا ہے جس کے اندر یہ فیصلہ کیا گیا کہ جو نون پرفیشنل لوگ ہیں ان سب کو بھی پرفیشنل اللاؤنس ملے گا چالیس پرسنٹ اور اس کے ساتھ پیرالل اسلامباد ہائی کورٹ سے ایک فیصلہ بھی آ گیا کہ یہ سب لوگ انٹائٹل ہیں آپ ان کو پرفیشنل اللاؤنس دیجئے اگر آپ ان کو نہیں دیں گے اگر اپنی جو رولز ہیں ان کو ریویو کریں ادھروائی ستمبر تک مولہ دی گئی اور کہا گیا کہ یکم ستمبر سے یہ خود سے لاغو ہو جائے گا ہائی کورٹ کا فیصلہ بھی آ گیا اٹھائیس جلائے کو یہ نوٹفکیشن جاری کیا گیا دو ماہ ہو گیا اب اس کو امپلیمنٹ نہیں کر رہے اب دونوں میمبران نے جنہوں نے جن کی منظوری سے نوٹفکیشن جاری ہوا تھا انہوں نے چیئر پرسن کو لیٹر لکھ دیا کہ ہم اس نوٹفکیشن کو ویڈراؤ کر رہے ہیں نون پرفیشنل لوگوں کو یہ لاؤنس نہیں ملنا چاہیے چیئر پرسن بھی اب چاہتی ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے یہ ویڈراؤ ہو جائے خود فیصلہ کیا ہے اب اس کو ویڈراؤ کرنا چاہتے ہیں اور اس کے ساتھ یہ جو نوٹفکیشن کیا گیا اس کے اندر ایک بڑی دلچسپ شرائط رکھی گئی کہ آج کے بعد مستقبل میں جو نیو ہائرنگ ہوگی وہ بھلے پرفیشنل کیٹیگری کی ہوگی انہیں پرفیشنل لاؤنس نہیں ملے گا جو مجودہ افسران ہیں ان کو جب تک وہ ریٹائر نہیں ہوتے ان کو بھی ملتا رہے گا بڑا عجیب سا یہ فیصل ہوئے راؤ صاحب سے جان لو راؤ صاحب میں آپ سے جاننا چاہوں گا ایک جانب یہ معاملہ ذاتی مفادات کا بھی لگ رہا ہے کچھ لوگوں کی انا کا بھی لگ رہا ہے پھر اس کے ساتھ ساتھ جو کرائیٹیریہ تھا اس کو بھی میٹ نہیں کیا جا رہا پھر سب سے بڑھ کے ادارے کے رولز ادارے کی ریگولیشنز کو بدلہ جا رہا ہے اتنے باسر لوگ کون ہو سکتے ہیں دیکھیں یہ وہ پھر مجھے مافیا یاد آ جاتا ہے یہ سارا سسلید مافیا تو نہیں لیکن مافیاز ہیں چھوٹے بڑے سسلی کا نہیں ہے پنڈی گیو کا ہوگا پنڈہ درگان کا ہوگا پاکستان کے شہروں سے کہیں سے آتے ہیں میرے علاقے شورکوٹ کا بھی ہو سکتا ہے سارا مافیا یہ ایک کٹھا ہوتا ہے جب ایک جگہ پر یہ کٹھے ہو جاتے ہیں اپنے مفادات چھوٹی چھوٹے مفادات کے لیے یہ سم ٹائمز اتنا بڑا قومی نقصان کرتے ہیں جس کا آپ کو اندازہ نہیں آپ یہ اندازہ لگائیں کہ یہ دو زار جب سے بنی ہے اس وقت یہ پروفیشنر لاؤنس دیا جا رہا ہے اور کروڑ ہر روپے ہر سال اس پر خرچ ہوتے ہیں کوئی تیس چالیس کروڑ میں رہا ہے پچاس کروڑ تک بھی چلا جاتا ہے اوورال میں چاہید پچاس کروڑ اب تک سال میں لگتا ہے اس کا کوئی ایک عرب کے قریب آپ ہو جانا چاہیے یہ دوزار دو تین چار جب بنا تھا اس وقت کی فگر ہے پچاس کروڑ کی تو اس میں بڑا ہی طور پہ ایک تو پروفیشنر اگر آپ نے جو دیفنیشن میں آتے ہیں وہ کرے دوزار بارہ میں بھی یہ کنٹروورسی ہوئی تھی اس وقت چیر بین تھوڑا سا سٹکٹ اس نے سٹینڈ لیا اس نے کہا کہ ہم اس کو اس طرح سے deal نہیں کریں گے پروفیشنل جو ہیں انہی کو دیں گے اس میں ایم بی ایز جو تھے وہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں بھی دیا جائے ہم پروفیشنل ہیں انہوں نے پر ایچی سی کو خط لکھا ایچی سی کو خط لکھا تو انہوں نے کہا کہ یہ تعلیمی دگری ہے یہ پروفیشنل پیشہ ورانہ دگری نہیں ہے اس کو ہم تعلیمی دگری کنسیڈر کرتے ہیں یہ پروفیشنل کی کیٹیگری میں نہیں آتی وہ سیکٹری صاحب نے دبا لیا اس وقت اگر آگے انہوں نے اس کو نکالا ہی رہی اس کے بعد جب وہ اتدار ہو گیا پھر سب کو انہوں نے دینا شروع کر دیا ان کو بھی کنسیڈر کرنا شروع کر دیا اب یہ وائلیشن کہاں کہاں ہو رہی ہے اس کا قانون کیا کہتا ہے اب یہ مسلسل اگر سب کو ہی دینا شروع کر دیا پھر یہ اور ایک نیا پندوراز باکس کھل جائے کوئی نہ کوئی چیلنج کر دے گا پھر یہ مزید مسائل پر گا جو ڈیشنسلی دینا چاہیے جس کا حق بنتا ہے جو پروفیشنل ہے اور میں تو کہتا پروفورمنس بیسٹ ہونا چاہیے یہ بنیادی طور پر کام کیا کر رہے ہیں آپ کنٹیبیشن کیا ہے اگر آپ کون سے آپ نے چاند تارے لگا دی ہیں کہ آپ کو ضرور پروفیشنل لاؤنس ملنا چاہیے اگر پروفورمنس آپ کی نل ہے آپ وائلیشنس کو کنٹرول نہیں کر پا رہے ہیں آپ پرائیسز جو آئل پرائیسز ہیں اس کو ریگولیٹ اس طرح سے نہیں کر پا رہے ہیں آپ کے ہاتھ سے ہر چیز بیسی چھینی جا رہی ہے تو پھر آپ کو کس چیز کا لاؤنس دے آپ کو تنغاہ بھی نہیں ملنی چاہیے بریک کے بعد ایک انٹرسٹنگ پوائنٹ ہم ناظرین سے اس معاملے پر ضرور شیئر کریں گے بٹی سب میں آپ سے ضرور جانوں گا اور راؤ سب آپ نے سوال اٹھایا کہ پروفورمنس بیسٹ ہونا چاہیے لیکن پروفورمنس کو ایویلیویٹ کون کرے گا یہ بھی بہت بڑا سوال ہے ایک بریک کا کہا جا رہا ہے بریک کے بعد جب ہم لوٹ کرائیں گے تو ہم تذکرہ کریں گے کراچی والوں نے مردم شماری کے نتائج کو مسترد کر دیا ہے اس کے ساتھ ساتھ پاکستان میں پانی کی قلت کو لے کر چیئرمن وابڈا نے کالاباغ ڈیم کی تاویر کی سفارش کی ہے اور پاکستان میڈیکل اسوسیشن کی جانب سے انوکھی سفارش سامنے آئی ہے کہ حکمران اور بیروکریٹس کے بیرون ملک علاج پر پابندی لگائی جائے اور ہم تذکرہ کریں گے بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدد کہیں گے مردم شماری اور کراچی والوں کے تحفظات کا تذکرہ بھی کریں گے لیکن بھٹی صاحب یہ جو پچھلی سٹوری ہم نے کیا اس کو لے کر آپ کوئی دلچسپ انفارمیشن ہمارے سے شیئر کرنا چاہے اب وہ یہ ہے کہ ماضی کے اندر تمام شیئرمنوں نے اپنے من پسند لوگوں کو نوازا ہے ایک تو آپ کے قانون میں ڈیفائنڈ ہے کہ کون پرفیشنل لوگ ہیں میں دو مثالیں دے دیتا ہوں جو اس وقت موجود ہیں چیئر پرسن ازم آدل صاحبہ کی موجودگی میں ایڈی پلیننگ انڈ کارڈینیشن ایک ڈپارٹمنٹ اور ان کی کالیفکیشن سیم ہے جو انہیں پرفیشنل آلاؤنس نہیں مل رہا ان کا جو ماتحت ہے ان کے ماتحت ہے اسی شعبے میں ہے سیم ڈگری ہے اس سے پرفیشنل آلاؤنس مل رہا ہے بہت بڑا سوال ہے اس کے بعد فنانس کے اندر دو فیمل آفیسرز ہیں سیم ان کی کالیفکیشن ہے سیم ان کا ڈپارٹمنٹ ہے ایک کو پرفیشنل آلاؤنس مل رہا ہے دوسری کو نہیں مل رہا پندرہ بیس اور بھی ایس ایکزمپلز ہیں تو یہ بڑا حیران کن اور انتہائی افسوسناک محلو ہے کہ اوگرہ کے چیئر مین چیئر پرسن اور میمبران کر کے آ رہے ہیں یہ بہت بڑی الارمینگ سیچویشن ہے اوگرہ کے اندر انتظامی پوائنٹ اوگیو سے ٹھیک بلکل اور اوگرہ کے معاملات ہوئی یا کسی اور ادارے کے یہ سبھی انداز سبھی رنگ ہمیں تمام اداروں میں دیکھنے کو ملتے ہیں لیکن اب وقت آ گیا ہے کہ اداروں کی مضبوطی کے دعووں اور پرچار کے ساتھ ساتھ عملی طور پر ان اداروں کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے اس کو بھی بہتر بنایا جائے خیر کراچی کے تذکرہ کرتے ہیں سندھ والوں نے مردم شماری کے ابتدائی نتائج کو مسترد کر دیا ہیں اور کراچی والے تو حیران رہ گئے ہیں اور کراچی کی آبادی کا تناسب جو رہا پچھلی مردم شماری کے مطابق 69 فیصد کراچی کی آبادی میں اضافہ ہوا جبکہ سرپرائزنگلی لاہور کی آبادی 116 فیصد کے تناسب سے بڑی ہے اور سندھ کے شہروں سے ایک کروڑ چالیس لاکھ افراد کی فیرست ہی غائب ہے اور کراچی والے اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں گنتی سے کیوں نکالا گیا راؤس صاحب میں آپ سے جاننا چاہوں گا اس سے پہلے جب یہ مردم شماری شروع ہوئی تھی تو اس وقت بھی تحفظات سامنے آئے تھے ایمکیو ایم کی جانب سے کراچی کی سیاسی جماعتوں کے جانب تھے اور وہ تحفظات رولر اور اربن کو لے کر تھے کہ اب جو اربن ہے اس کی شرعہ کو کم کیا جا رہا ہے جو دہی ہے اس کی شرعہ کو بڑھایا جا رہا ہے کہا یہ جا رہا تھا کہ پیپلز پارٹی نے وفاق کی حکومت کے ساتھ کوئی ڈیل کی ہے تاکہ دو تین حلقے مزید نیشنل اسیمبلی کے دہی جو آبادی اس میں اضافہ ہو جائے کیا یہ تاثر درست ہے یہ تحفظ بھی ٹھیک ہے اور یہ تناسب کا پرک آیا ہے اس کی وجہ کیا ہے دیکھیں ایک تو جب بھی یہ مردم شماری شروع ہوتی ہے اور جب اختتام ہوتا ہے اس کا اور اس کے فائنل ریزرٹس آتے ہیں تو یہ احتجاج اسی قسم کے ہمیشہ شروع ہو جاتے ہیں کیونکہ دیموگرافک چینجز جو ہیں اس پہ جو ایتنک ایتنسٹی کی بنیاد پہ لوگ ووٹ مانگتے ہیں یا کام کرتے ہیں ان کو بہت زیادہ اس پہ ہوتا ہے کہ ہمارا جو کام خراب ہو جائے گا ہماری جو قوم ہے جو قومیت ہے ہماری وہ بہت کم اس کو کاؤنٹ کیا گیا سارا فیکچولی یہ سیچویشن نہیں ہے فیکچولی یہ ہے کہ اب ایک تو کراچی اور لاہور کا کمپیرزن ایسے ہی ہے جیسے آپ کہیں کہ جی نیو یار کی آبادی تو اتنی بڑی نہیں تو لاہور کی کیوں بڑھ گئی اور کراچی ہر فیکٹرز ہوتے ہیں ہر جگہ پر اپنے فیکٹرز ہوتے ہیں لاہور کی ایکسپینشن نو ڈاؤٹ آپ دیکھیں اوور اٹھارہ انیس سال میں جتنا وہ ایکسپینڈ ہوا ہے وہ ہر طرف آپ نے بیس تیس کلو میٹر دور تک وہ چلا گیا ہے تقریباً آپ اگر جائیں ادھر کالا شاہ کاکو کے پاس مہنچے بڑا ادھر کسور کے ساتھ مل رہا ہے اس سائیڈ بے اگر جائیں تو آپ پتو کی اور وہ سارا جو ہے اس طرف وہ تقریباً نکل چکا ہے تو اس طرح کر کے اس کی جو پھیلاو ہے وہ بہت زیادہ اچھا دوسرا اس پہ انٹرسٹنگ جو ابھی ریپورٹ بھی ہو رہا ہے پتہ نہیں لوگوں نے دیکھا ہے اس کو کہ اس کے جو دہی علاقے ہیں لاہور کی جو پاپلیشن دہی علاقوں کے بشمول دہی علاقے کاؤنٹ کی گئی ہے کراچی کی بشمول دہی علاقے کاؤنٹ نہیں کی گئی پھر اوورال سیچویشن جو رہی کراچی کی اس پہ بہت سی مائیگریشن ہوئی آپ نے نائنٹیز میں دیکھا نائنٹیز ایٹ نائنٹی نائن ٹو تھاؤزنڈ تک بہت لوگ اسلامباد میں بے تہاشا لوگوں نے موو کیا وہاں سے سٹریٹ کرائیمز اور یہ بھت تھا اور اس وجہ سے لوگوں نے موو آؤٹ کیا پھر انڈسٹری آپ کی موو آؤٹ ہوئی وہاں سے بہت سی جس کے ساتھ جو لیبر کلاس تھی اور جو سے ریلیٹڈ جتنے لوگ تھے وہ موو آؤٹ ہوئے اس کا ایک امپیکٹ اس کا بھی آبیس لی ہوگا میرا خیال ہے جب اس کی ڈیٹیل آئے گی کہ اس کی وجہ کیا ہے بیسیکلی یہ ڈیموگرافک چینج جو آئی ہے یا آبادی میں کمی زیادہ 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 جو ہوئی ہے اس کی بریادی وجہ کیا ہے یہ اس میں لازمی آئے گا اچھا اوورال اگر آپ دیکھیں پنجاب کی اگر آپ دیکھیں تو جو پنجاب اور اس کی ریشو بنتی ہے سندھ کی وہ پنجاب کی آبادی کم بڑی ہے سندھ کی زیادہ بڑی ہے تو اس پہ پنجاب والے شور مچانا شروع کر دیں کانسیٹوینسیز کا جہاں تک آپ نے ذکر کیا وہ تو چینج ہوں گی پہلے بھی ہوئی تھی مشہرف کے دور میں انہوں نے اس کو ریوائز کیا تھا آپ کے اسیمبلی جو تھی دو سو ستر سے دو سو بہتر سے لے کے اب چلی گیا وہ تقریباً تین سو چالیس کے اوپر تین سو بیالیس کے اوپر چلی گیا تو اسی طرح سے چینج ہوگی پھر سینٹ میں بھی اس طرح سے چینج آئے گی کانسیٹوینسیز چینج ہوگی پپولیشن وائز بھی چینج ہوگی اسلامباد کی بیس لاکھ ہوگی ہے تو اسلامباد میں بھی میرا خیال ہے چار کانسیٹوینسیز تو اب تین تو ہو ہی جائیں گی چار نہ بھی ہوئی تو تو یہ تو چینج آنی آنی ہے اس طرح بٹی صاحب میں آپ سے جاننا چاہوں گا اگر سیاسی جماعتیں ان نتائج کو چیلنج کر دیتی ہیں کوٹ میں چلی جاتی ہیں تو الیکشن کمیشن کے پاس کیا نئی حلقہ بندیاں کرنے کا حق ہوگا الیکشن کمیشن قانونی آئینی طور پر اس چینج کے باوجود نئی حلقہ بندیاں کر سکے گا فیصل اگر سیاسی جماعتیں عدالت سے جو کریں یا نہ کریں موجودہ حالات کے اندر بھی جو آئیندہ الیکشن ہونے ہیں مجھے نہیں لگتا کہ وہ مردم شماری کی جو حالی نتائجیں جو لیٹس نتائجیں اس کی روشنی میں ہو سکتے ہیں اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ ایک پرویچلن اور بری رپورٹ ہے شماریہ ڈیویزن کی اور تیف سٹیسٹکس نے جب وہ الیکشن کمیشنر انہوں نے گزشتہ مہام ملاقات کی تھی انہوں نے دو ٹوک بتا دیئے تھا کہ وہ اپریل دوہزار اٹھارہ کے اندر الیکشن کمیشنر آف پاکستان میں اپنی حتمی رپورٹ جمع کروائیں گے تو اس تناظروں میں دیکھا جائے تو جو آئیندہ الیکشن ہیں اس کے اوپر اس کا کوئی خاص اثر پڑھتا دکھائی نہیں دیتا انٹھل کے جو اس کے دوہزار اٹھارہ کے بعد انتخاباتوں اس کے اندر جا کے اس کا کچھ امپیکٹ آئی یہ گورنمنٹ نے ڈیلیبریٹلی اس کو لنگر آن کیا ہے پہلے عبوری رپورٹ جاری کروا دی ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ پرمنٹ رپورٹ حتمی رپورٹ آئندہ سال آئے گی تو اس کے اوپر تو کافی ابھی ایفرنٹ بٹس موجود ہیں لیکن اس کے ساتھ جو دوسرا مسئلہ ہے جب نواشی صاحب پرائم میسٹر تھے مشترکہ مفادات کانسل کے جلاس ہوا تھا اور اس وقت آخری محلے کے اندر جاری تھی مردم شماری کمل تو میرے ہاتھ لگے تھے منٹس مشترکہ مفادات کانسل کے ہم نے اپنے پروگرام میں سٹوری بھی کی تھی اس کے اندر چیف پنسٹر سندھ نے وزیر علیہ خیبر پختون خانے شدید تحفظات کا اظہار کیا تھا جو مردم شماری کے جس طریقے سے سندھ کے اندر ڈیٹا کلیکٹ کیا جا رہا تھا انہوں نے اس کی شفافت کو چیلنج کیا تھا سی سی آئی کے اندر جب ابھی مکمل نہیں ہوئی تھی انہوں نے کچھ مطالبات رکھے تھے جس کو فیڈل گورنمنٹ نے ریجیکٹ کر دیا تھا تو اب الٹی میٹلی اپنی وائس ریز کر رہے ہیں اس طرح ایمکی ایمکہ بھی وہاں پر یقین ہے مطالبات سامنے آ رہے ہیں اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ بلوجستان سے بھی آواز اٹھے گی کیونکہ اس کا مردم شماری کا ایک تو نئی حلقہ بندیوں حد بندیوں کے ساتھ بھی تعلق ہے لیکن اس کے ساتھ جو وسائل کی تقسیم ہونی ہے جو این ایف سی ایوارڈ کے تحت صوبوں کے جو قابل تقسیم محاصل ہوتے ہیں صوبوں کو جو شیئر ملنا ہے اس کے اندر بھی پنجاب لیٹ کر رہا ہے تو سندھ کو یقیناً اس کے اوپر ایک تحفظات ہوں گے کہ انہیں اس طریقے سے ان کے حصے میں اضافہ نہیں ہوگا تو یہ کافی کمپلیکس ریسوز ہیں تمام پلٹیکل لیڈرشپ کو بیٹھ کے اس کو پر بات چیت کرنا ہوگی اس کو آن کرنا ہے ریجیکٹ کرنا ہے ریجیکٹ کرتے ہیں تو یہ بھی عوام کے لیے بہت نقصان دے ہوگا اور اگر اس کو ایکسپٹ کرنا ہے تو کس طریقے سے کرنا ہے کہ تمام صوبوں کے عوام کو جو وسائل کی تقسیم ہے منصفانہ طریقے سے اس میں ان کا حق ملے ایک جو مجھے پرابلم نظر آرہا ہے جو میرے گھر پر جس سکتا ہے انہوں نے سربراہ کا رینٹریٹی کاارڈ پوچھا میرا انہوں نے بتایا انہوں نے کا اوکے کر کے اب فیملی ٹری ہے اس میں انہوں نے انکلوڈ دھر دیا یہ کچھ شہروں کا کراچی کا ہو سکتا ہے پوسیبلی بہت سے لوگ بہا سے جا کے وہاں پر کام کرتے ہیں اگر میرے گھر پر اتے میرا کو بھائی عزیز بچہ کو کام کر رہا کراچی میں تو وہ آٹومیٹکل اسلام آباد میں کلکولیٹو اس کے کاؤنٹنگ ہو گئی ہے تو کراچی میں وہ مائنس ہو جائے گا میرا خیال ہے یہ ایک کہیں نہ کہیں یہ لیپس آئے گا یا پرابلم آئے گا کہ اس کے دوپلیکیشن کو روکنے کے لیے ظاہر ہے ریکارڈ جب آیا ہوگا کمپیوٹر میں جہاں دوپلیکیشن کو نکال دی ہوگی اب وہ اسلام آباد میں کاؤنٹ ہو رہا ہے جس کا فادر یا کو عزیز جہاں پر آرہ ہے جس کے فیملی ٹری میں وہ اٹیچ ہے تو وہ ادھر کاؤنٹ ہو جائے گا اگر وہ انڈیپینڈنٹ لی ہے تو اس کا انڈیپینڈنٹ لی ہو جائے گا تو یہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے یہ لوگوں کی کاؤنٹنگ ادھر ادھر ہونے اور ویسے بھی یہ مردم شماری کنونشنل جو مردم شماری ہوتی لیے اس سے خاصی مختلف بھی تھی کیونکہ اب ڈیجیٹل ڈیٹا بیس ہیں نادرہ کے پاس ہیں دیگر اداروں کے پاس ہیں خیر ایک اور اہم معاملے کا تذکرہ کرتے ہیں پاکستان کو شدید پانی کی قلت کا سامنا ہے لیکن اس قوم کے ساتھ ایک علمیہ یہ بھی رہا ہے کہ جب بارشیں نہیں ہوتی تو یہ قوم پانی کی بوند بوند کو ترستی ہے اور پھر جب بارشیں ہو جاتی ہیں تو پھر سیلاب جیسی آفت کو سہنا پڑتا ہے پاکستان کے عوام کو اور یہ تقریباً ہر سال ہی ہوتا آ رہا ہے بعض اوقات تو بہت زیادہ تباکن سے علاوہ آتا ہے اب کی بار ایک اور سفارش سامنے آئی ہے کہ اسپانی کو منیج کیسے کیا جائے بٹی صاحب کس نے یہ سفارش کر دی ہے اور یہ سفارش ہم دیکھتے ہیں کہ پچیتی گاس ہے بار بار اکتی ہے پھر یہ لوگ سو جاتے ہیں آپ درست کہہ رہے ہیں اور یہی پوائنٹ چیئرمن وابڈا نے بھی سینٹ کی خصوصی کمیٹی کے سامنے ٹیک اپ کیا بنیہدی طور پر پانی پاکستان کو جس پانی کی قلت کا سامنہ ہے اس سے نمٹنے کے لیے سینٹ کی خصوصی کمیٹی قائم کی گئے جو کہ سینٹ کو ایک رکمنڈیشن تیار کر کر دے گی کہ پاکستان کے اندر گزشتہ بیس سالوں سے مختلف سلوشن ضرور دیا گیا ہیں مسائل کو ضرور اجاگر کیا گیا ہے اور مستقبل کے اندر پالیں جس کے پانی کے چیلنج سے نمٹنے کے لیے بڑے بڑے سیمینارز ہوئے ہیں لیکن بیس سالوں کے دران کوئی ٹھوس اقدام نہیں اٹھایا گیا اسی وجہ سے چیئرمن وابڈا کو بھی بلائیا گیا تھا کہ آپ ہمیں بتائیے کہ اس وقت صورتحال کیا ہے اور ہمیں کس طریقے سے نمٹنا چاہیے تو چیئرمن وابڈا نے بھی سینٹ کیس کمیٹی کو بتایا کہ پاکستان کا شمار دنیا کے ان پندرہ ممالک میں ہوتے جنہیں پانے کی بطرین قلت کا سامنا کرنا پڑے گا اندر سالوں میں اور وارٹر سیکیورٹی ان کے لئے بڑا چیلنج بنی ہوئی ہے اور ان کا کہنا تھا کہ اگر ہم نے اپنے وارٹر سیکیورٹی سے نمٹنا ہے تو اس کے لئے لازم ہے کہ ہم کالا باغ ڈیم تمیر کریں انہوں نے کہا کہ ایک تاثر بن چکا ہے کہ جیسے کالا باغ ڈیم پاکستان کے مفاد کے منافی ہے جس طریقے سے خیبر پختونخواہ کی جماعتیں اس کے بعد سندھ سے جس طریقے سے آواز اٹھتی ہے لگتا ہے ایسا لگتا ہے کہ شاید یہ پاکستان کی بقا کا ایک ایسا مسئلہ یہ بقا کے خلاف ہے اللہ نہ کرے کہ کالا باغ ڈیم بن جاتا ہے اس کے اوپر اتنی تنقید کی جاتے ہیں کہ اس کے اوپر آپ بات چید ہی نہیں کر سکتے تو چیئرمن وابڈا نے اس بیانیوں کو ڈیویلپ کرنے کی کوشش کی ہے کہ کالا باغ ڈیم کا سلوشن موجود ہے تا فضا دور کیا جا سکتے پولٹیکل لیڈرشپ کو بیٹھ کے سوچنا چاہیے کیونکہ اس کے فوائد کیا ہیں اگر ہم نے وارٹسکورٹی سے نہیں مٹنے تو ایک تو ہمارے پاس کالا باغ ڈیم ہے اور اس کے بعد دیامیر بھاشا ڈیم بہت مہنگا بہت بڑا پروجیکٹ ہے سولہ ارب ڈالر سے اور دو ازار اٹھارہ کے اندر بڑے ریئر اس کے چانس ہے کہ اس کی تعمیر کا شاید آغاز ہو سکے فنانسنگ کے مسائلہ اور بہت سے ایشیوز ہیں کالا باغ ڈیم اٹھ ارب ڈالر سے شروع ہوا تھا یہ شروع ہوا تھا کالا باغ ڈیم انتہائی کم وقت میں مکمل ہو سکتا ہے کم لاغت میں ہے اکسٹھ لاکھ اکڑ اکسٹھ لاکھ اکڑ فٹ پانی ہم اس میں سٹور کر سکتے ہیں تین ہزار چیسو میگا وارٹ سستی بگلی پیدا کر سکتے ہیں اس کے بہت سے فوائد ہیں ہمیں یہ بنانا چاہیے اس کے جواب میں اس کمیٹی میں افریس صاحب خطک صاحب نے انہوں نے بڑا رییکٹ کیا انہوں نے کہا جی کہ آپ خموش ہو جائیے اس معاملے پر آپ بات نہ کیجئے میرے خیال میں ہمیں اس سوچ کو بدلنے کی ضرورت ہے یہ ہمارا قومی مسئلہ ہے ہمارے ملک کا مسئلہ ہے اور تمام پریٹیکل جماعت پارٹیز بیٹھ کے اس کو ڈسکس کر سکتی ہیں ایک کہا جاتا ہے کہ نشیرہ ڈوب جائے گا دوہزار دس کا سلاب آیا نشیرہ پورا ڈوب گیا تھا ہم اس سے نکلے سندھ کو جن تحفظات کا سامنا ہے کہ ہمارے سندھ کا پانی چوری ہو جائے گا پنجاب زیادہ پانی لے جائے گا پہلی بات تو یہ ہے کہ جب آپ بیٹھ کے تیہ کر سکتے ہیں کمپیوٹرائز دور ہے کتنا پانی آنا ہے کہ اس کو کتنا ملنا ہے ایک فارمولا بن سکتا ہے مطلب اگر بے شمار مسائل تھے ان کا اٹھارویں ترمیم کے ذریعے آپ نے اپنے مفادات کو سکیور کرنے کے لئے آپ نے حل کیا تو اس کو بھی تمام لیلیٹشی بیٹھ کے حل کر سکتے ہیں یہ پاکستان کی مفاد میں اور اس کا نام بننا کچھ اور ملکوں کے مفاد میں تو ضرور ہے پاکستان کی مفاد میں بلکل یہ ہے کہ یہ ہر صورت بننا چاہیے روزار عوامی نیشنل پارٹی اور پاکستان پیپلز پارٹی یہ دو بڑی سیاسی جماعتیں رہی ہیں جن کے کل کرتا حفظات رہے ہیں کالا باغ ڈیم کی تعمیر پر لیکن یہ کیسا جمہوری سسٹم ہے یہ کیسی سیاسی جماعتیں ہیں دہائیاں گزر گئیں ایک نکتے پر اتفاقے رائے نہیں ہو سکا اور نہ ہی اس کو کوئی متبادل سامنے آ سکا اس کی وجہ کیا ہے یہ دیکھیں اتنا گھسا پٹا سیاسی سٹنٹ ہے یہ اب ان کو بس کرنی چاہیے کافی استعمال کر لی ہے انہوں نے کالا باغ ڈیم کے حوالے سے دونوں جماعتوں نے اور مزید کی بات یہ ہے اے این پی تو ایک ہی صوبے سے ہے پیپلز پارٹی تو پورے پاکستان کے اپنے آپ کو جماعت کنسیڈر کرتی ہے اور پنجاب میں کالا باغ ڈیم کی حمایت میں پیپلز پارٹی سندھ میں اس کے خلاف ہے یہ عجیب و غریب قسم کا اقتصاد ہے ان کا کہ وہ اس کو اچھا پھر دوسرا اقتصاد اس میں کیا ہے کہ پیپلز پارٹی کہتی ہے جی ہمارا پانی روک دیا جائے گا جب باغ ڈیم بنے گا تب بھی تو رک جائے گا باغ ڈیم پہ ان کو کوئی اتراز نہیں ہے یہ عجیب و غریب قسم کی منطق ہے پھر مشرف کے دور میں اتنی ایفرٹ ہوئی ساری بریفنگ ہوئی کنونس ہو گئے لوگ کہ ہاں یہ ہو سکتا ہے اس کا کوئی شروع اس کا کوئی لیول کا کوئی دس بارہ فٹ کا اوپر نیچے کر کے تو وہ جو کہہ رہے تو اس سے وہ ہو جائے گا لیکن سب سے امپورٹنٹ بات یہ جب آپ کے نیچنل انٹرسٹ میں کچھ چیز ہے اوورال آپ کی اگر آدھی سے زیادہ آبادی اس سے فائدہ اٹھا سکتی ہے تو اگر کچھ آبادی کو نقصان ہو بھی رہا ہے تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے اور اس کی کمٹنسیشن ملے گی آپ ری لوکیٹ کر سکتے ہیں آپ نے یہ اتنی بڑی قربانی دی فرنٹیر کے کے پی کے نے جب ٹیررزم کے خلاف وار ہوئی سوات سے لوگ اٹھ کے آئے ہیں بھی آئی ڈی پیز اٹھ کے آئے ہیں قربانی دی ہے انہوں نے ان کو پتا تھا ایک سیچویشن ایسی ہے کہ اس میں ہمیں یہ کرنا چاہیے تو یہ اس سیچویشن میں بھی تھوڑا سا سیکریفائز کرنے سے ان کو کیا فرق پڑتا ہے اگر بجدی پیدا ہوگی ان کو بھی ملے گی اگر پانی ہوگا فصلیں ٹھیک ہوں گی فوڈ سیکیورٹی ہوگی ملک میں ان کو بھی فائدہ ہوگا وارٹر لیول اگر نیچے ٹھیک ہو جاتا ہے اس کا بھی ان کو فائدہ ہوگا نقصان کس چیز کا ہے سوائے سیاسی سٹنٹ کے اور کچھ بھی نہیں ہے اس میں اور میں بہت پہلے بھی ایک پروگرام میں یہ کہا چکا ہوں کہ آج سے دس پیس سال بعد ہم جس طرف جا رہے ہیں پانی کے حوالے سے ان لوگوں کو جنہوں نے مخالفت کیا ہے ان کو لوگ ان کے اپنے لوگ کہیں گے کہ یہ قومی مجرم تھے اس ملک کو انہوں نے کہت زدہ کر دیا برباد کر کے رکھ دیا ابھی تو ہم ڈالٹر پورے کرنے کے لیے بہت سے امزاد لیتے ہیں پھر ہمیں ایک ایک روٹی کے لیے لوگوں سے بھیگ مانگنی پڑے گی سارے ملکوں سے یہ ان کو اس چیز کو سمجھتے ہیں جان بوجھ کے یہ کرتے ہیں اور زیاؤل حق نے یہ کنٹروورسی شروع کی تھی اس نے صرف اپنے اقتدار کو طول دینے کے لیے ڈیلیبریٹلی یہ کنٹروورسی شروع کی تھی اس میں کوئی ایسا پرابلم اور جو آج تک کنٹروورسی ہے یہ بھی بہت بڑا علمیہ ہے ایک اور اہم قبر ہے جی حکمرانوں کے علاقے سے متعلق کلسوم نواز صاحبہ اس وقت بھی برطانیہ میں ہیں اپنی بیماری کے علاقے کے علاقے کے لیے اس سے پہلے نواز شریف صاحب بھی گزشتہ برس خاصہ عرصہ مقیم رہے برطانیہ میں جب ان کو دل کی تکلیف ہوئی وہاں سے ان کی سرجری بھی ہوئی آصف زرداری بھی جاتے ہیں برطانیہ دبی اپنا علاج کروانے اس کے علاوہ بہت سے اور بھی سیاسی رانوہ ہیں سیاسی قائدین ہیں جو بیرون ملک جا کر اپنا علاج کرواتے ہیں پاکستان میڈیکل اسوسییشن کی جانب سے ایک سفارج سامنے آئی ہے مطالبہ سامنے آیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ حکمرانوں کے بیرون ملک علاج پر پابندی لگا دی جائے بٹی صاحب میں آپ سے جاننا چاہوں گا کیا یہ سودمند ہوگا کہ اگر ان کے حکمرانوں کے بیرون ملک علاج پر پابندی لگا دی جائے تو عام آدمی کو ریلیف مل جائے گا فیضل یہ گزرستہ کئی سالوں سے ایک ٹرینڈ بن چکا ہے کہ ہمارے جو رولنگ الیٹ ہے اور اس کے ساتھ پولیٹیشن اور بیرون ملک بھی انہیں کچھ ان کی طبیعت نصاز ہو تو چیک اپ کے لیے بھی بیرون ملک رکھ کرتے ہیں اور اس کے بعد انہیں کس کوئی مرض لاحق ہو جائے تو اس کا سرکاری خرچ کے پر بیرون ملک جا کے اس کا مہنگا سے مہنگا علاج کروایا جاتا ہے اچھا ہم بات کر سکتے ہیں یقیناً ہر سے انسان کا اس کا حق ہے کہ اس کو اچھا علاج کی سہولت ملنی چاہیے اگر کسی کو انٹائٹل ہے کہ بیرون ملک کے علاج کروا سکتے ہیں اس صورت میں تو اس کو کروانا چاہیے اگر وہ سہولت اس مرض کا علاج اگر پاکستان میں نہ ہو پھر انہیں جانا چاہیے لیکن یہاں پر معاملہ کیا ہم دشتہ کئی سالوں سے دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے وزیراعظم ہوں وزیراعظم گزرے ہوں وفاقی وزرا ہوں سبائی وزرا ہوں ایمین ایز ہوں ایم پیز ہوں وہ بیرون ملک چیک اپ کے لیے بھی جاتے ہیں اور علاج کے لیے بھی جاتے ہیں اور کروڑوں روپے ان کی علاج مالجے پر خرچ ہوتے ہیں اور انہی شخصیات کی ذمہ داری ہے کہ وہ عوام کو ملک کے اندر علاج مالجے کی بہتر سہولیات فراہم کریں سرکاری ہسپتالوں کے اندر اصولی طور کے اوپر تو یہ ہونا چاہیے جن سرکاری ہسپتال کا انتظام وفاقی یا سبائی حکومتوں کے پاس ہے وہ اتنے آپ گریڈ ہونے چاہیے جن کو آپ چلا رہے ہیں دعویٰ کرتے ہیں اگر عوام کا علاج وہاں سے ہوتا ہے تو پھر وزیراعظم کا علاج بھی وہی پہ ہونا چاہیے وفاقی وزیر کا علاج بھی وہی پہ ہونا چاہیے اگر آپ ایکلٹریٹ کرتے ہیں انسانوں کو جنہیں آپ کہتے ہیں کہ ہم آپ کے خادم ہیں ہم خادمی آلہ ہیں تو پھر آپ کو بہے پریکٹیکلی بھی ویسا کرنا ہے لیکن ایسا نہیں ہے اب پاکستان میڈیکل اسوسیشن نے یہ ایک مطالبہ کی ہے اور چیف جس سے پاکستان کو خط لکھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے کہ وہ سو موٹو نوٹس لے کے ایک حکم جاری کریں کہ اگر کسی ایسے مرز کا علاج پاکستان کے سرکاری ہسپتال میں موجود ہے یا اگر وہاں پر نہیں ہے اور اگر اس کے متبادل کسی پرائیوٹ ہسپیٹل میں اس کا علاج موجود ہے تو پاکستان کے اندر رہتے ہوئے علاج ہونا چاہیے ان لوگوں کو باہر نہیں جانے دینا چاہیے یہ ٹرینڈ یہ فنومی یہ جو پریکٹیس ہو چکی اس کو ختم ہونا چاہیے اور اس طرح جو پی اے میں کے ان کے کیسا سجاد صاحب ہیں ان کا بھی یہ سٹیٹمنٹ ہے کہ کسیم نواز صاحبہ کو جو گلے کا کینسر ہے اس کا پاکستان کے اندر علاج کرنے کے سپیشلسٹ ڈاکٹرز موجود ہیں فیسیلٹی موجود ہے ان کا عدویات سب کچھ موجود ہے تو انہیں یہی سے علاج کروانا چاہیے تھا اس کے ساتھ وہ یہ کہتے ہیں کہ کچھ بیروکریٹس ہیں جب انہوں نے سیاستدانوں کو دیکھے باہر علاج کروانے کا تو وہ اگر وہ خود بزاتے خود باہر نہیں جا سکتے کہیں پرائیویٹ علاج کرواتے ہیں اور پھر بل ریمبرس کروانے کے لیے ہیں تو یہ پریکٹس بند ہونی چاہیے راو سب آپ سے میں جاننا چاہوں گا پاکستان میڈیکل اسوسییشن کی یہ سفارش کیا افسانوی باتیں نہیں ہیں اس پہ کچھ پریکٹیکلی عمل ہو سکتا ہے دیکھیں یہ جو بھٹی صاحب بات کر رہے ہیں کہ جن مرس کا علاج یہاں پہ ہو سکتا ہے باہر وہ نہیں ہونا چاہیے یہ بالکل ایک لیگل بائنڈنگ ہے کہ جو دوائی اویلیبل ہے جو علاج اویلیبل ہے پاکستان کے اندر جو میڈیکل ہاسپٹل میں دوائی اویلیبل ہے وہ آپ مارکیٹ سے نہیں لے سکتے آپ کسی دوسری جگہ سے علاج نہیں کرا سکتے جو پرسکرائب آپ کے ہاسپٹل وہاں سے آپ علاج کروائیں گے یہ بالکل موجود ہے لیکن ہوتا گیا ہے کہ وہ ان ریلیکسیشن آف رولز کا جو ایک جملہ ہے نا وہ لکھ کے اس کے بعد وہ جہاں مرضی چلے جائیں ایک بہت بڑا اس میں جو دوائیوں کے حوالے یہ علاج کے حوالے سے میں آتا ہوں ایک اور پہلو سے میں بات کروں گا دوائیوں کے حوالے سے اتنا بڑا فراڈ ہے جتنی انٹائٹلمنٹ ہے خاص طور پارلیمنٹیرینز کے حوالے سے بہت زیادہ کہ وہ انٹائٹلمنٹ جو ہوتی ہے ان کی وہ لکھواتے ہیں دوائی اس کے بعد وہ ہاسپٹل سے یہ لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ اویلیبل نہیں ہے یہاں پہ یا جو ڈیسپینسری ہے پارلیمنٹ یہاں سے وہ مارکی سے پھر آپ لے سکتے ہیں اس کے لئے پرسکائیوڈ بیڈیکل آپ کے دکانے شاپس ہیں وہ وہاں سے پھر لی جاتی ہیں اور اگر ان کا مجھے آپ پتہ نہیں نائنٹیز میں میں نے بہت سٹوریز کی اس پر کروڑوں روپے کی لاکھوں روپے کی ایک بندہ جال سازی کرتا تھا بلکہ کچھ تو ملازم جو ہوتے تھے وہ امینے سے لکھوالے تھے میری بیوی بڑی بیمار ہے دوسری چیز جو ہے ایک تو سرکاری خرچے پہ آنے جانے والے موسٹی وہ لوگ ہیں جو عودے دار نہیں ہے یا ان کو سرکاری انٹیٹلمنٹ نہیں ہے وہاں دو بینے بعد علاج کرانے کوئی چیک اپ کرانے کوئی سرجری کرانے وہ باہر گیا ہوتا ہے آیا گیا ہوتا ہے اتر غریب آدمی دو دفعہ دبائی چلا جائے تو اپ بیار والے اس کو نوٹس بھیج دیتے ہیں آپ کی انٹرنیشنل ٹریبلنگ ہو رہی ہے تو آپ ہمیں بتائیں آپ نے کتنا ٹیکس بے کیا ان کو کوئی لکھتا ہے خط کے لیے یہ ایک دام وارٹر اور وارٹ خکر حرومت کے زمرے میں نہیں آتا کہ آپ یہ بھی تظلیل کر رہے ہیں وارٹرز کے جنہوں نے آپ کو بھیجے جنہوں نے آپ کو اختیار دیئے اختیار دیئے تو اس کو یہ ٹیکس کا کیوں نہیں پوچھتے بھائی جہاں پہ تنا ٹریبلنگ کرتے دوسری بات یہ ہے یہاں پہ علاج کرانے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے جیسے بڈی صاحب نے کہا پر یہاں پہ ہاؤسپیٹلز اچھے بننے شروع ہو جائیں گے ان میں فسیلیٹس اچھی ملنے شروع ہو جائیں گے سرکاری ہاؤسپیٹلز پرائیویٹ میں تو ہے نو ڈاوٹ ہمارے نائنٹیز میں جو اے ایف آئی سی کے ہارٹ اپریشن دنیا کا سکسیسفل ترین وہ سمجھا جاتا تھا نائنٹی ایٹ پرسنٹ اس کے سکسیس ریش ہو دی جبکہ دنیا میں نائنٹی نائنٹی ٹو چل رہی تھی تو ہمارے ہاں لوگ ہیں ایکسپرٹ ہیں سارے ہر قسم کے لوگ ہیں دنیا جہان میں جا کے اپنے جنڈے گاڑےوں اور ڈاکٹرز نے ہمارے یہاں کیوں نہیں ہو سکتا آپ غریب آدمی کا تذکرہ کر رہے ہیں غریب آدمی اسپطال میں جاتا ہے اور اس کو الٹرساؤنڈ کروانے کی تاریخ ڈیڑھ ماں بات کی دی جاتی ہے خیر ایک اور افسوسناک خبر ہے اندھوناک خبر ہے میان مار میں جو کچھ مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے اور گزشتہ ایک ہفتے میں 104 مزید مسلمانوں کو شہید کر دیا گیا ہے لیکن اقوام عالم اقوام متحدہ بڑے بڑے کنونشنز ان کی پرسرار خاموشی ہے کیا یہاں پہ ان کی آنکھیں دیکھ نہیں سکتی کان دھر نہیں سکتے راو صاحب میں آپ سے جاننا چاہوں گا ایک تو بھارت کے اندر یہ آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ روہنگیہ مسلمانوں کے جو ہجرت کر کے آ رہے ہیں ان کو یہاں آنے سے روکا جائے بنگلہ دیش بھی تعبور نہیں کر رہا ہے یہ لوگ جائیں تو جائیں کدھر پھر یہ دیکھیں جتنی انٹرنیشنل آرگنیزیشنز ہیں ہیومن رائٹس کی ہیں یو این ہے سارا وہ سوائے بیان دینے کے اور کوئی کام نہیں کر دی ان کو پتہ ہے کہت مانتے ہیں ساری چیزیں مانتے ہیں ریپورٹ کر رہے ہیں دھڑا دھڑ یہ جہاں لیٹس جو ہو رہا ہے رخائن میں جو ہو رہا ہے ایک سو چار افراد جہاں بھاک ہو چکے ہیں اس میں مارچ جون دوہزار بارہ میں بلوا ہو چکا ہے یہ سارا لوگوں کے گھر جلائے گئے رہنگے ہیں مسلمانوں کے ان کے گھر جلائے گئے ان کی مسجدوں کو برباد کر دیا گیا اور ابھی لیٹس ریپورٹ جو آئی ہے اس پہ وہ یہاں پہ یہ ستیوں جو جگہ ہے یہاں پہ جب ہو رہا ہے یہ لیٹس یہاں پہ ہو رہا ہے مسجدوں پہ سرکاری فوج تیعنات ہے وہاں پہ اور آپ اس مسجد کے پاس بھی نہیں جا سکتے جو مسلمان ان کو انہوں نے بارڈ وائر کے اندر ایک جیل نمہ جگہ بنا کے وہاں پہ رکھا ہوا ہے اور ظلم و تشدد علیدہ ہو رہا ہے جو بندہ کو باہر نظر آجا تو اس کو وہ مارتے ہیں تلواروں سے قتل کر دیتے ہیں گھر جلا دیتے ہیں کوئی ان کا چھوڑا نہیں ہے اور یہ بات درست ہے انڈیا اور بنگلہ دیش کی طرف سے بلکل ان کو کوئی جگہ نہیں دی جاری کہ وہ کراس آور کر لیں کہ ان کو وہاں پہ کچھ شیلٹر مل جائے بٹی صاحب آپ سے میں شوٹلی کمنٹ چاہوں گا آنگسان سوچی جمہوری رانوما کہلاتی ہیں خود کو لیکن جو بروٹیلیٹی ہے جس بدترین طریقے سے شہید کیا جاتا ہے اس پر کیا آنگسان سوچی کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے مغرب کے ساتھ ویسٹ کے ساتھ ان کے تعلقات تو بڑے اچھے ہیں اور مغرب تو بہت پرچار کرتا ہے انسانی حقوق کا لیکن یہی تو مغرب کے دوہری پالیسی ہے ان کا منافقانہ رویہ ہے کہ جو ان کے بیانات کچھ ہیں لیکن مسلمانوں کے ساتھ ان کی عمل اقدام بہت مختلف ہے ہم توقع رکھتے ہیں اقوام متحدہ سے ہم یورپی یوڈین سے ہم توقع رکھتے ہیں امریکہ سے لیکن مسلمانوں کے جہاں تاں ہم بات کرتے ہیں جو ہمارا دین جو فلسفات اسلام کا جس کے درہ مسلمانوں کے اور مسلم معاشرے کی اگزیمپل دی گئی ہیں سب سے پہلے مسلم مالک کا یہ فرض تھا کہ ہم اس مسئلے کے آگے آگے بڑھتے اگر ہم ان ظالموں کا ہاتھ نہیں روک سکتے تو ٹیسٹ ہم بیٹھ کے کوئی درمیانی راستہ ضرور نکالتے ان حکمرانوں کو سمجھاتے کہ آپ اس معاملے کو حل کی رئیے بنگلہ دیش کے رویے سے بہت دکھ ہوا کو تین چار لاکھ لوگ وہاں پر مائی گریٹ کر کے گئے تھے بنگلہ دیش نے ان سے کہا ہے کہ آپ یہاں سے فوراں چلے جائیں اپنے واپس ملک کو جائیں اور جو اکسریتی ریاست رخائن ہے وہاں پر صرف ایک ہفتے کے دوران ایک سو چار افراد کو جہاں بھاگ کیا جا چکا تو میرے خیال میں OIC جو ہمیں ہم مطالبہ کہتے رہتے ہیں ایفیکٹیو نہیں دکھائی دیتی الٹیمیٹلی انہیں حکمرانوں کے آنکھیں کھلنی چاہیے انہیں اپنا رول پلئے کرنا چاہیے آگے بڑھیں جب بڑھیں گے تو کسی نہ کسی کے احساس کے اوپر دستک ضرور جائے گی اور کوئی نہ کوئی بہتری کا راستہ ضرور نکلے گا عالمی طاقتوں سے ہمیں کوئی بہتری کی امید نہیں رکھنی چاہیے بہت شکریہ سویل اقبال بٹی صاحب آپ کا راو خالد صاحب آپ کا یہاں پہ اوائیسی کا تذکرہ ہوا اور اوائیسی کا کردار ایسے ہی لگتا ہے کہ جیسے کوئی کفنچوروں کا ٹولہ ہوتا ہے اور اس کے ساتھ دیگر جو کنونشن زیجنے ویہ کنونشن ہے اس کے علاوہ اقوام متحدہ ہے یہ تمام لوگ خاموش کیوں ہیں اور سب سے بڑا سوال یہاں بھی ہے پاکستان کی بہت سے سیاسی جماعتیں بہت سے تنظیمیں کشمیر کے اندر انسانی حقوق کی پامالی کو لے کر اتجاج کرتی نظر آئیں فلسطین کے اندر انسانی حقوق کی پامالی پر اتجاج کرتی ہیں کیا پاکستان کی یہ تنظیمیں میانمار کے مسلمانوں کے حق میں بھی کوئی اتجاج کوئی مظاہرہ کریں گی یقینی طور پر اس کے ہمبے منتظر ہیں اور ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ واقعی پاکستان سے بھی کیا اس کے لیے آواز اڑتی ہے آج کے پروگرام سے اتنے ہی سمید کے ساتھ کہ آپ کا دن بہت اچھا گزرے گا فیصل عباسی کو اجازت دیجئے